دل بادشاہ ہے کنٹرولر ہے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر اس کے لیے عبادت کرنا عبادت میں لذتیں لینا یہ تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے پھر اس بیمار دل کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے جیسے میرے لیے یہ تکلیم کے بات ہوتا ہے اللہ کا ذتر کرے گا تو اس کے دل میں بھاری پن محسوس ہو جائے گا اللہ اکبر کا کرنم گائے گا تو اس کے اوپر بودھر پن پاری ہوگا مشکلات کا سامنا ہوگا وہ دل کے مریض کے شخص کے لیے یہ چیز ہوتی ہے پھر اس کی زبان جو ہے اللہ کا ذتر نہیں کرتی پھر وہ ظالم بن کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے جب دل بیمار ہو جائے تو وہ قرآن کنی بھی بجائے گانے سنتا ہے مسیقی میں رہت محسوس کرتا ہے لبویات میں اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ لذیذ اور لذب پن کا مظاہرہ کرتا ہوئے نظر آتا ہے جب دل بیمار ہوتا ہے تو میں نے ایسے نو جوانوں کو دیکھتا ہے جیسے لو قرآن کے ترمم گاتے ہیں قرآن دن گناتے ہیں قرآن کی طلابت میں لذب محسوس کرتے ہیں میں نے ان نوجوانوں کو دیکھتا ہے جن کے دل بیمار ہے بیمار دلوں کے لوگوں کو میں نے جھد دیکھتا ہے تو وہ گانے کو اس انداز میں گاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں گانا گانے میں لذب آتی ہے انہیں گاتے ہوئے ترمم محسوس ہوتا ہے انہیں گاتے ہوئے قضر محسوس ہوتا ہے انہیں ماں اور بینوں کی عزت پہ ہاتھ دالتے ہوئے لگتے آتی ہے جب دل بیمار ہو جائے تو پھر وہ اللہ رکھول عزت کے سامنے جھکتا نہیں ہے وہ نمازیں نہیں کرتا اس کے لئے نمازیں کرنا مشکل کرتا ہے اللہ کی عبادت کرنا اس کے لئے مشکل سے مشکل کرتا ہے اس لئے دل جو ہے وہ کنٹرولر ہے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تیسری بات دل کے حوالے سے میرے منترم بھائی کہ دل جو ہے وہ ہمارے پورے دل کے اندر اہم پردار عزت کرتا ہے جس طرح ہمارے جسم میں خون کا ایک پردار ہے خون گردش کرتا ہے تو ہم زندہ ہیں خون کے گردش وہ بھی جائے تو ہم زندگی سے ہار دو بیٹھتے ہیں اسی طرح اگر دل سے دل کو نکالتے الگ کر دیا جائے تو دل بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے پھر وہ اپنی زندگی میں دل سے ہار دے رہتا ہے جس کے دل میں ارمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے دل کے اندر بہت اہم پردار جو ہے وہ دل کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعیات کے بارے میں ہمارے رہن ہمائی ہوئی ہے اعمال کی قبولیت کا داروں مدار جنگ ہے آپ مسجد میں تشریف کرما ہے ایک بھی مسجد ہے آپ کی ایک جیسا ٹائم دے رہے ہیں ابھی آپ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے بعد آپ اپنے اتنے دھروں کو واقع کریں گے لیکن بعض کی نماز میں اتنی تاثر ہو گئی اتنی لذت ہو گئی اللہ رب العزت اپنے ملاقہ سے کہہ جا کہ میرے اس بندے کے قدموں کو گلو ہر قدم کے دبلے ایک سال کے قیام کا سواب لکھ دو ایک سال کے روزوں کا سواب لکھ دو لیکن آپ میں میں سہی کچھ ایسے ہی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرمائے گا ان کا دیوہ ہوا ٹائم ان کی پڑی ہوئے نماز جن کے موں پہ بیماروں نہیں اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے وجہ کیا ہے دن درست نہیں ہوگا وجہ کیا ہے دنار دن لے کے آپ یہاں پہ پڑے ہوگا ان اللہ لا یقبن لا یقبن السلا اللہ قبول نہیں کرتا نماز من پل بن غازل اللہ بے پروا دل کی خاطر دل انسان کی اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا ہے جس کا دل ہی غازل ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ کام پھن سکھ رہا ہو جو یہ سنکھ رہا ہے کہ یہ ٹائم کو ضائع ہو رہا ہے اللہ ایک کام کرنا چاہیے تھا اللہ اس کی نماز کو پہتے دیتے اللہ اس کی نماز کو پھر کیسے شرط قبولیت سے نماز ہے جو گوڑھ بند اپنے اوپر گوڑھ بند تارے کر کے بیٹھا ہے کہ یہ رکھتا دیا ہے رحمت اللہ پھر اس کی نماز کی قبولیت بیٹھے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمائی کیا کارمکار دینوں کے اوپر ہے جیسے دینی قبولیت ہوگی اسی طرح کا نماز میں تمہیں عزب دیے گئے گا آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس اوقات انسان نماز کرتا ہے اس کا دین جو ہے وہ سلامتی بارہ ہوتا ہے پکیزہ دین صحت مند دین طوانہ دین جس کے اندر اللہ کی اللہ رب العزت کا خور اللہ کی معاشیت اور اس کا تمہار لانت ہوتا ہے تمہیں یہ کچھ ملنا ہے یہاں سے